برطن بار گرگر میں چاہئے ہیں بہت بڑی ریکوارمنٹ ہے نجافہ کا برطن بار کا جو پاؤچ ہے گیزیٹ پاؤچ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سائیڈ گیزیٹ ہے اس طرف اس طرف بھی ایسے یہ سائیڈ گیزیٹ ہے یہ سابون جو برطن بار اندر ڈال کے پیک کر کے کیسا دیکھے گا یہ ایک ہم نے سیمپل دیکھ رہے ہیں تاکہ کسٹمر کے پاس جائے گا اور وہ جب پھیل کریں گے تو انہیں ڈیفیکلٹیز کوئی نہیں ہونی چاہیے یہ ہم آپ کو ڈیزائن دکھا رہے ہیں یہ ڈیزائن بنانے سے پہلے ہم نے ایسے پیپر پرنٹ نکالا پیپر پرنٹ نکال کے اندر یہ ڈال کے سابون جو ان کو پیک کرنا تھا وہ پیک کر کے ہم نے تیار کر کے دیکھا تھا ایک پروٹو ٹائپ بنایا تھا یہ پروٹو ٹائپ بنا کے پرفیکٹ پہلے ہم نے چیک کیا تاکہ کسٹمر کو بعد میں جا کے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے ہم یہ بات پہ ہمیسا سمپون بھار دیتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر کو جب مٹریل ملے تو اسے بعد میں کوئی ڈکت نہیں ہونی چاہیے ہمارے وہاں مٹریل ڈیسپیچ ہونے سے پہلے ہم پوری طرح سے چیک کرتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹیز میں آتا ہے ہماری اسپنسیبیلٹی میں آتا ہے اور ہم یہ کام اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا صرف اور صرف فوکس جو ہوتا ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کسٹمر سیٹیسپیکشن پہ رہتا ہے یہ ڈیزائن ہم نے پہلے پیپر پہ پرنٹ نکال کے چیک کر کے پیک کر کے کسٹمر کو پہلے الگ الگ لی آؤٹ دکھائے تھے لی آؤٹ دکھانے کے بعد جب فائنل ہو گیا یہ کلر کمبینیشن رہے گا اس کے بعد پیک کر کے پرفیک دیکھا جو سائز میں پلس مینس چھئیے وہ فائنل کیا یہ پورا جب برتن بار ایسا رہے گا پھر گیجٹ میں کتنا آئے گا پیچھے کتنا آئے گا وہ سمپون پرفیکٹ چیک کرنے کے بعد سیلنڈر میں گیا سیلنڈر میں جانے کے بعد یہ سیلنڈر بننے کے بعد پاوچ دکھا رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ گیجٹ پاوچ ہے تو سیمپل بن جاتا ہے سیمپل نہیں بنتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اس کی کاشٹ بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے سپیڈ کم ہوتی ہے تو جو پروڈکشن ہمیں ملنا چاہیے وہ پروڈکشن اتنے لیول پر نہیں ملتا ہے یہ دیکھئے رول جیسے آیا اور یہ کیسے پلیٹ میں سے موڈ رہا ہے اوپر جو ٹین ایم ایم کا سینٹر سیل جو پیچھے ہونا چاہیے وہ یہ ہیٹنگ اور ہیٹنگ ہونے کے بعد آگے جا کے یہ دیکھو کیسے یہ موڈ رہا ہے موڈ کی یہ جو گیجٹ ہونا چاہیے وہ گیزٹنگ پارٹ ہے وہ گیزٹنگ پارٹ ہو رہا ہے اور گیزٹنگ پارٹ ہو کے یہ پھر آگے جا رہا ہے اس کا پرفیکٹ سنکرونائزیشن کرنا پڑتا ہے میچ اپ کرنا پڑتا ہے اس کا ٹھیکنیس اس کا سٹھفنیس وہ سب یہ پرفیکشن پہ یہ جاتا ہے اور وہ جب آگے بڑھ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ فوٹو سیل ہے جو فوٹو سیل سے جو بلیک کا فوٹو سیل دکھ رہا ہے اس سے یہ کٹنگ پروسس پرفیکٹ ہوتی ہے جہاں پر ہمیں شارپ کٹنگ چاہیے وہاں پر یہ شارپ کٹنگ ہمیں ملتی ہے یہ پاؤچ تیار ہو رہے ہیں اور یہ پاؤچ تیار ہو کے یہ دیکھئے یہ دکھ رہا ہے کہ بھئی یہ ہنڈر ہنڈر کا جو بندل بنتا ہے اور کیسے سائز وغیرہ یہ پورا ڈالا جاتا ہے یہ پاؤچ تیار ہوتے ہیں پاؤچ تیار ہو کے ٹوٹل یہ جب پیک ہوتا ہے پیک ہو کے پھر کسٹمر کو ہم بیزتے ہیں یہ برتن بار واپس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کتنا سندر اور آکرشک پیکنگ لگ رہا ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی ہوتی ہے ہم نے برانڈ ڈیلوپنٹ کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ اس کی کیا ویلی ہوتی ہے آپ کا کسٹمر کی جو پہلی نظر ہوتی ہے مارکٹ میں جب پروڈکٹ آویلیبل ہوتا ہے مارکٹ کے شیلپ میں جو دکان میں شاپ میں یا مال میں ہوتا ہے وہاں پر پہلے اس کی نظر جاتی ہے یہ پیکنگ پہ